پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن صبح میں پہلی موڈرن اینوویٹیو سبزی و فروٹ مارکٹ کا پروجیکٹ مریم نواز جلت نائی منصوبے کا سنگی بنیاد رکھیں گی مزیرا پنجاب کی مارکٹ کو ایشیا کی بہترین منڈی بنانے کی ہدایت مارکٹ کو اٹھارہ ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف لاہور سے اسلام آباد چلے گئے صدر نون لیگ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے میاں محمد نواز شریف آئینی ترمیم کے لیے ووٹ بھی دیں گے مجوزہ ترمیم کے مطابق جرجس کی مدت ملازمت اور آتادات بڑھائی جائے گی مریم مورنگ زیب کا وزیراعظم کو معاشر استحقام لانے پر خراج تحسین سیکٹری انفرمیشن نون لیگ کا کہنا ہے شہباز شریف معاشری طوفانوں کا رکھ موڑ رہے ہیں مہنگائی میں کمی کے بعد شرح سود میں بھی چار فیصد مزید کمی دروست معاشری پولیسز کا ثبوت ہے سواری سے خود مختاری بائیک سکیم کامیابی سے جاری مزید ایک ہزار طلبہ کو الیکٹرک اور پیٹرول بائیکس کی ڈیلیوری کے احکامات جاری سبائی وزیر بلال اکبر خان نے کہا بائیکس آسان اکسات پر دی جا رہی ہیں انٹرسٹ کا بوجھ حکومت مرداشت کرے گی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں آج بڑی کمی کا امکان پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بارہ بارہ روپے کمی متوقع وزارت خزانہ منظوری کے بعد رات کو نوٹیفیکیشن جاری کرے گی مہگائی کی دعائی بھی کسی کام نہ آئی روہ ہفتے میں مہگائی کی شرعہ میں صفر اشاریہ صفر ایک فیصد اضافہ ریکارڈ مہگائی کی مجموعی شرعہ چودہ اشاریہ تین چھے فیصد ہو گئی ایک ہفتے میں پندرہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور چودہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی مہگائی مافیا کے خلاف زلین تظامیہ نے کمرکسلی پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس کی چار سو چھپن مقامات کی چیکنگ چوبیس کھنٹے میں ایک مقدمہ درج اور دو دکاندار گرفتار کروا دیئے ایک سو انچاس کلاف ورسیوں پر سات لاکھ روپے جرمانہ دو دکانیں بند کروا دی سیف سٹی ورچول سینٹر فار چائل سیفٹی کا احسن اقدام شاد باغ سے لابتہ چار بچوں کو والدین سے ملوا دیا والد کی جانت سے ورچول سینٹر فار چائل سیفٹی پر بچوں کی گمشدگی کی اطلاع دی گئی تھی بچوں کی باحفاظت واپسی پر والدین نے پولس کا شکریہ دا کیا آئی جی پنجاب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے پورازم لاہور سمیت مختلف اصلاح کے ہلکاروں کو علاج کے لیے مزید وائس لاکھ روپے جاری کر دیئے ڈاکٹر عثمان انور نے کہا پولس ویل فیر فنڈ سے علاج مالجے میں معاونت میں مزید اضافہ کیا جائے گا سی سی پیو بلال صدی کمیانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس آس بارہ رویول اول کی تقریبات کے سیکیورٹی انتظامات اور محکمہ پولس کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا کہا جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے گی ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران چھٹی کے روز بھی فیل میں متحارک کیتھجرل چرچ سینٹ میری چرچ سمیتھ شہر کے مختلف گرجہ گھروں کا دورہ کیا سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا تمام افسران کو اپنے متعلقہ علاقوں میں گرجہ گھروں کی سیکیورٹی چیک کرنے کا حکم دے دیا شہریوں کے تحفظ اور امن و امان کا عظم ایس پی موڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ کا گرجہ گھروں کا دورہ یوہن آباد لیاقت آباد نصیر آباد گلبرد میں گرجہ گھروں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا حساس گرجہ گھروں کے طرف میں ٹیموں کو موثر گشت کی ہدایت کم عمر ڈرائیورز اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر جنرل ہولڈ اپ سی ٹیو کا حکم کم عمر ڈرائیورز کی گاڑی موٹر سائیکل کو تھانوں میں بند کرنے کا حکم دے دیا امارہ اتھرنے کا ہر لرنر پرمیٹ اور زائد المیاد لائسنس پر گاڑی موٹر سائیکل چلانے پر بھی کاروائی کی جا رہی ہے شہر میں سورج آنکھیں دکھانے لگا تیز دھوپ سے گرمی کا احساس بڑھ گیا کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ڈریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب 43 فیصد ہے محکم موسمیات کی آئندہ 24 کھنٹے کے دوران شہر میں بوندہ باندھی کی پیش کوئی لاہور سمیت ملک بھر میں آج یوم جمہوریت منایا جا رہا ہے دن منانے کا مقصد جمہوری اقدار اور بنیادی انسانی حقوق کو اجاگر کرنا ہے وزیراعلا مریم نواز کا عالمی یوم جمہوریت پر پیغام کہا پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے جمہوریت ناگزیر ہے جمہوریت کا مقصد عوام کو ان کے حقوق فراہم کرنا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا جمہوریت کے عالمی دن پر پیغام کہا عوامی فلاح کے منصوبے جمہوریت کی اصل روح ہے اس دن کا مقصد عوام میں جمہوریت کے استحقام کے لیے شعور بیدار کرنا ہے سلیمہ امتیاز آئیس ایسی کے انٹرنیشنل پینل آف دیولپمنٹ ایمپائرز میں نامزد سلیمہ امتیاز یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی پی سی بی کے مطابق سلیمہ امتیاز دو طرفہ انٹرنیشنل سیریز اور آئیس ایسی ویمنز ایونٹس میں ایمپائرنگ کر سکیں گی پرستیالہ جامعہ نائمیہ ڈاکٹر علامہ راغب نائمی نے کی پنجاب میں ملک کی پہلی مارڈرن اینوویٹیو سبزیو فروٹ مارکٹ کا پروجیکٹ وزیرعالہ پنجاب جلد مارڈرن اینوویٹیو سبزی منڈی کا سنگے بنیاد رکھیں گی مریم نواز نے مارڈرن ویجیٹیبل اور فروٹ مارکٹ کو ایشیا کی بہترین منڈی بنانے کی ہدایت کر دی ہے مارڈرن سبزیو فروٹ مارکٹ کو اٹھارہ ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا پاکستان کی پہلی مارڈرن اینویٹیو سبزیو فروٹ مارکٹ تین سو اکڑ پر بنے گی ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں گے پنجاب میں ملک کی پہلی مارڈرن اینویٹیو سبزیو فروٹ مارکٹ کا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں وزیرعالہ پنجاب جلد مارڈرن اینویٹیو سبزی منڈی کا سنگے بنیاد رکھیں گی تو یہاں پر آپ کو بتائیں گے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں صدر نون لیگ قومی اسمبلی کے اشلاس میں شرکت کریں گے میاں محمد نواز شریف آئینی ترمیم کے لیے ووٹ بھی دیں گے تفصیلات سے اپ ڈیٹ کریں گے وقاس غوری نے ہمیں جوائن کیا ہے جی وقاس بتائیے گا کیا شیڈیول ہے آج کا ان کا جو بلکل آج قومی اسمبلی میں ادیاء صاحب تعلیق اہم آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کی جاری ہے جس میں شرکت کے لیے صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ الگ الگ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے ہیں ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کریں گے اور آج جو اہم آئینی ترمیم پیش کی جاری ہے اس کے حوالے سے اپنا بورٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں گے جے شکریہ وقاس اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بائک سکین کامیابی سے جاری ہے صرف ایک ہفتے میں سیکڑوں درخواستوں پر کام مکمل ہو چکا ہے مزید ایک ہزار سے زائد سٹورنٹس کو الیکٹرک اور پیٹرول بائکس کی ڈیلیوری کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں صوبائی وزیرے ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی جلد بائکس ڈیلیور کرنے کی ہدایہ جاری کی گئی ہے ایک بار پھر سے بتاتے چلیں گے بائک سکین کامیابی سے جاری ہیں صرف ایک ہفتے میں سیکڑوں درخواستوں پر کام مکمل ہو چکا ہے مزید ایک ہزار سے زائد سٹورنٹس کو الیکٹرک اور پیٹرول بائکس کی ڈیلیوری کے احکامات جاری کر دیے گئے صوبائی وزیرے ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی جلد بائکس ڈیلیور کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے عوام کو ملے گا ریلیف یا برقرار رہے گی تکلیف پیٹرول کے مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بارہ بارہ روپے لیٹر کمی متوقع ہے وزارت خزانہ منظوری کے بعد آج رات کو نوٹیفیکیشن جاری کرے گی عالمی منڈی میں قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرولیوم مصنوعات سستی کی جا رہی ہے